ہی گائز والکم بیک ٹو مائی چینل اور میں سواتھ آپ لوگ کا پھر سے بہت بہت ساگت کرتے ہیں آج میں لے کے آئی ہوں یہ کرلی ہیئر جو ہوتے ہیں میگی ہیئر ان پر ہیئر کٹی آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا میں نے بہت ہی آسان طریقے سے کٹنا سکھایا ہے پسند آئے تو لائک سیئل اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو پھر چلی سٹارٹ کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ میگی جو ہیئر ہے تو اس میں بال کٹنا کتنا مسکل ہوتا ہے بال بہر بہر چڑ جاتے ہیں تو اب میں بتاؤں گی آپ کو اس سے کٹنا کیسے ہے تو پہلے ہم بال سیدھا کریں گے اور گیلا کریں گے اس کے بعد کنگی کریں گے اور دونوں طرف کے تھوڑے تھرے بالوں کو لے کر کے جہاں سے کٹنگ سٹارٹ کرنے یہ گائیڈ لائن بنا لیں گے اب بیچ کے بالوں کو اب جتنا آپ کو لیندھ کٹنا اس سے تھوڑا لمبا ہی بال کٹیں گے بیچ میں یہ ہمارا گائیڈ لائن ہے تو ہمارے دونوں طرف سے بال کٹک ہے اور بیچ میں بھی ہم نے اپنا گائیڈ لائن بنا دیا ہے اب اس سے ملاتے ہوئے ہمیں کٹنگ کرنی ہے تو گائز اس پہ دھیان رکھیں گے کہ یہ جو میگی ہیئر ہوتا ہے یہ اسے آپ کو گیلا کر کے کٹنا ہے اور بار بار کنگھی کرنی ہے اور انگلیوں کے بیچوں بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے فسایا ہے اسے فسانہ اور سیدھے گھیج کے نیچے کی طرف لانا ہے تب ہی آپ کو اس کا accurate مطلب سیدھا پن پتہ چلے گا کہ یہ سیدھا ہے ہمیں کہاں سے کٹنا ہے اگر آپ چاہیں گے کہ ہم ایسے ہی کٹ لے بینا سیدھا کیے ہوئے اور اپنے انگلی میں بینا فسایا ہوئے تو آپ کا لمبا چھوٹا بال کٹنگ ہو جائے گا تو دیکھیں میں بار بار انگلیوں کے بیچوں بیچ بالوں کو فسا رہی ہوں اور جو بیچ کے گایڈ لائن ہے وہاں تک اسے گول ملا رہی ہوں اب دوسری طرف میں جا رہی ہوں اب میرے پاس بیچ کا گایڈ لائن ہے اور اب مجھے ترشا کٹنگ کرنا ہے اپنے فرسٹ گایڈ لائن سے ملانا ہے جو ہم نے سائیڈ میں ہم نے جو گایڈ لائن بنایا تھا اب بار بار دیکھ رہے ہیں میں اسے کنگی کر رہی ہوں انگلیوں کے بیچوں بیچ فسا رہی ہوں اور اب میں کٹنگ کر رہی ہوں لاشٹ میں جو ہم بال کٹیں گے بس جو فرسٹ گایڈ لائن ہے اسے ملاتے ہوئے ترشا کٹنگ کر دیں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ ایک بار میں پوفیکٹ ہیئر کٹنگ نہیں ہوا ہے اس کو کٹنے کے لئے اب ہمیں دوسرے سٹیپس پہ جانا پڑے گا اب جب ہم نے یہ کٹنگ کر لیا اب ہمیں اس سے ملاتے ہوئے بس گول کٹنگ کر دیں گے تو ہمارا کٹنگ اچھا ہو جائے گا گائز میں نے بہت سارے ہیئر کٹنگ اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہے بہت ہی آسان طریقے سے اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں بالکہ ہیئر کٹنگ کرنے میں تو آپ پلیز میرے چینل پہ وزٹ کیجئے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز میکپ ٹوٹوریل اور ہیئر کٹنگ آپ کو بہت سارے ویڈیو میرے چینل پہ مل جائیں گے پسند آئے تو لائک جرور کیجئے گا نئے ہے تو چینل سبسکرائب کیجئے گا میں ایسے ہی اچھے اچھے بہت سارے اور بھی ویڈیو ایسے ہی لاتے رہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے فرسٹ ہیئر کٹنگ کر لیا ملا کر کٹنگ کر لی تو اب ہمیں بالوں کو کاٹنا کتنا آسان ہو گیا بس لاشٹ میں اب بس ملاتے ہوئے ہمیں گول کٹنگ کرنی ہے اور گول کٹنگ کرنے میں ہمیں زیادہ پریسانی نہیں ہوگے اب ہمیں لاشٹ فنیشنگ دینا ہے تو جب ہم نے اپنے سے گول کٹنگ کر لیا تو اب بس ملائیں گے تو ملانے کیلئے سائٹ سے ہم بال اٹھانا سٹارٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے سٹوک میں جیسے میں اٹھا رہی ہوں انگلیوں کے بیچے بیچ فسا رہی ہوں اور جتنے لاشٹ میں جتنے لمبے چھوٹے بال جو اکسٹرا ہیئر ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں میگی ہیئر میں آپ اگر ایسے ہی ایکسٹرا بال ہے اسے نکالتے جائیں گے تو آپ کا ہیئر کٹنگ بہت ہی اچھے سے ہوگا اور آپ کے کٹنگ میں تھوڑا بھی چھوٹا بڑا یا ٹیرہ میڑا کٹنگ نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں میں چاروں طرف گول گول گھما کر کے انگلیوں کے بیچو بیچ بالوں کو فسا رہی ہوں اور لاسٹ فینشنگ دے رہی ہوں I hope آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا میں آگے ان کا فائنل لوگ بھی دکھاؤں گی پسند آئے تو لائک سیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا میں اور بھی میں نے یو کٹنگ وال کٹنگ کیا ہے میں اس کے سارے کے لنک میں آپ کو آئی بٹن پر دے دوں گی بہت سارے ہیئر کٹنگ ہیں اچھے اچھے ہیئر کٹنگ ہیں آپ ایک بار وزیٹ کرنا مد بھولیے گا پسند آئے تو لائک سیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا میں ملوں گی آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی تھانکس پر واشنگ